میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی جانبوچ کے دعا سے کی اتنا پریشر ہے دعا کا لوگوں کے issues problems دعائیں accept نہیں ہو رہی day to day life میں problems ہیں تو میں بھی برمنگم سے آ رہا تو میں نے وہاں پہ بھی یہ بات بولی کہ ہمارے دوسرے جتنی کمیونٹیز ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس چودہ درواز ہیں 14 doors ہیں خالی بولو مت زبان سے کہ we follow 14 معصومین آپ ان سے لو دیکھو جتنا مانگو گے نا اتنا ملے گا تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے اللہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا کبھی نہیں تھکے گا وہ تو چاہتا ہی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت جاتی ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت ملتی ہے عزت چاہتے ہو کسی کو معلوم ہی نہ ہو اس لئے کہ وہ ستار بھی ہے وہ بولتا نہیں ہے کسی کو کہ میں نے اس کو اتنا دیا ہے وہ ایسا ستار ہے اور وہ ایکسپیکٹس دیتے ہوئے ہی تم بھی اگر کسی کو ساؤت لندل میں ہیلپ کرے تو مارکٹ میں جا کے منت بولو کہ میں نے اس کی ہیلپ کی اس سے بھی تمہارا رسک رکھتا ہے کہ جتنا ہو سکے دعاوں کے اوپر بتاؤں گا میں بی بی زہرہ کی زندگی کا ایک دعا پلے دے دیتا بی فور آئی فرگیٹ بی بی زہرہ کے لیے تل ان کی ولادت آری بیس جمادستانی کو ٹونٹی ایت جمادستانی تک دس منٹ دو رکعت صرف نماز ہیں اور دو خوران کے سورے آپ پڑھ کے دیکھو آپ یقین کرو کہ یہ وہ عمل ہے بی بی کا یہ وہ بی بی کا عمل ہے کہ دنیا میں جہاں بتایا خوران کا سورہ ہے کوئی اور چیز نہیں لیکن واستہ بی بی کا ہے بہق فاتمہ و ابیہ و بالوہ و بنیہ کیا کرو نیت کرو دو رکعت نماز کی میں نے برمنگم میں بتایا ہے یہ بات دو رکعت نماز برمنگم میں لیکن آپ کی جماعت میں نہیں پڑھا پنجابی بھائیوں کے پاس پڑھا تو اروین میں آ رہا ہوں پہ دو رکعت نماز پڑھو نیت کرو کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں یہ کس کس کے کام کے لیے فائدہ ہے ایمگریشن کا اگر کسی کوئی ایشو ہے دیٹو دی لائف میں سٹرس ہے بزنس تمہارا کا گراف نیچے آ رہا تین چیز ہو گئی اولاد کسی کی نہیں ہے سرات مستقیم اگر اولاد نہیں ہیں تو پڑھے اگر اولاد ہیں اور سرات مستقیم پر نہیں ہیں تو پڑھے رس کے لیے بہت اچھا ہے ایون یہ پڑھ کے ہزبن اینڈ وائف کے پرابلم سال ہوتے محبت پیدا ہوتی اس لیے کہ تم کو بولنا ہے کہ پروردگار جیسے امام علی اور مظلوم بی بی زہرہ میں محبت تھی پیار تھا ویسا پیار ہماری ہیپی میریڈ لائف ہو جائے آپ یقین کرو ڈیووز تک بات آ گئی تھی لیکن جب سے انہوں نے یہ عمل شروع کیا ان کے گھر میں اب بچے بھی ہو گئے ہیپی میریڈ لائف بھی جاری تو یہ عجیب عمل ہے بی بی زہرہ کا جو بی بی کی ولادر تک پڑھو تم پڑھ کے دیکھنے ہو میں کچھ نہیں آپ کو آدھا گھنٹا نکالنا ہے دو سورے خوران کے پڑھنا ہے اور وہ بڑے مشہور سورے جو پڑھنا ہے آپ پڑھ کے دیکھو سواب کا سواب ملے گا تمہاری زندگی بدلے گی رسک کے لیے بہت اچھا ہے رسک کے لیے بزنس کے لیے بہت اچھا ہے اگر کسی کا گراب لاست یہ ہے جب میں دو سال پہلے جب بستان زہرہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیا تھا تو بہرحال میں آپ کو پھر آپ کو دے دی رہا کہ کرنا کیا ہے دو رقع نماز پڑھو نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتا ہوں مظلوم بی بی زہرہ سے حاجت کی یہ کہنی ماجین اگر آپ بی بی زہرہ سے مانگ رہے تو کیا کوئی دعا خوبل نہیں ہوتی اللہ کے پاس اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے آپ ہمیشہ بولنا اپنی نماز میں بے حق فاطمہ وادیہاو بھالواؤ بنی اس میں بی بی زہرہ کا واسطہ ہے ان کے بابا ان کے فاطر اللہ کے رسول کا ان کے حضبان امام علی کا اور مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک سارے اماموں کا باسطہ آئے دو اگر نماز نیت کروں گا میں مظلوم بی بی زہرہ سے پڑھتا ہوں حاجت کی بی بی سے حاجت مانگ رہے خوبتہ نہیں لے پہلی رگت میں ایک علم اور ایک مرتبہ سورہ کاؤسر سورہ کاؤسر یہ سورہ بھی اولاد کے لئے بہت اچھا ہے یہ مکی سورہ ہے اور یہ سورہ بی بی زہرہ کی ولادت کے وقت آیا تھا اور یہ سورہ سے اولاد ہوتی یہ سورہ سے رس کھلتا یہ سورہ سے پلیز گوھر سے سنو جو ہم جا کے ڈاکٹرز کے پاس سے پلز کھاتے نا سٹرس کی سٹرس دور ہوتا سکون ملتا پیس چاہتے پیس پیس کیوں بول رہا یہ سورہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول کو بڑا سٹرس ہو گیا تھا مکہ کے کافر اور مشکین نے کہا تھا کہ رسول کی نسل جنریشن اپتر ہو گیا اب ان کو اولاد نہیں ہے ان کو بیٹا نہیں ہے ان کو بیٹی ہوئی تو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی ہرٹ ہوا سٹرس ہوا پیس نہیں تھا تو اللہ نے یہ سورہ بھیجا تھا اور بولا تھا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا پیس چاہتے ہیں آج پیس کس کو نہیں چاہیے ہر آدمی کو پیس چاہیے اور پیس ہی نہیں یہ سورہ دوں گا دیلی ایڈن ٹائم سے سورہ پڑھو پڑھ کے بیوی کو بولو بیوی آپ کے نام کا سورہ ہے مجھے پیس چاہیے میں سٹرس میں ہارٹ کے پرابلمس ہیں سٹرس میں ہوں مجھے بچا لو یہ سورہ تم کو بچا لے گا یہ اتنا پیارا سورہ ہے تو پہلی رگت میں ایک علم ایک مردبہ سورہ کا حصہ دوسری رگت میں ایک علم اور ایک مردبہ بسم اللہ احمد خل ہو اللہ احمد that's all like فجر پریر پہلی رگت میں سورہ کسر ہے سیکنڈ رگت میں سورہ خل ہو اللہ احمد سورہ خل کے بارے میں ایک دو منٹ بول دوں کہ سورہ خل مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے کیوں سورہ خل میں ٹوٹل وحدانیت کا اعلان ہے اللہ کی کمپلیٹ وحدانیت کا اعلان ہے قرآن کے ہر سورہ مولا حسین کا لیکن کسرس سے امام حسین نے سورہ کی تلاوت کرتے تھے کتنی عجیب بات ہیں نہیں آپ یہ سورہ کی تلاوت میں کیا کرو میرے پاس تین دن یہ تین گھنٹے تو سورہ خل سے اتنے حالات سائی ہوتے ہیں اہت کا ایک عمل ہے سمت کا ایک عمل ہے کیا اس کی برکتیں ہیں سورہ خل کی تو سیکنڈ رگت میں سورہ خل پڑھو خنود پڑھو نماز ختم کرو فجر کی نماز ہے بھی بی بی کی تذبیر پڑھو تذبیر پڑھنے کے بعد تذبیر ضرور پڑھ لیکن تذبیر بھی تیس تیس نہیں پڑھنا اللہ ورحمد اللہ صبح مل تھوڑا سلو پڑھنا کل بولوں گا تذبیر کے بارے میں تذبیر خود زندگی بدل دیتی تذبیر میں بھی زیارہ پڑھنے کے بعد ہاتھ کو اٹھو اس کے بعد دو خران کے سورے پڑھو فیمس سورہ ابھی آپ نے سنا سورہ یاسین خران میں سورہ یاسین کے فوراں بات والا جو سورہ ہے سورہ صفات سورہ صفات پہلے یاسین پڑھو اور سورہ صفات یاسین ایک ایسا سورہ ہے کہ اگر ڈیلی کو یاسین پڑھے تو اس کا ہارٹ بڑا مضبوط رہتا اس لیے کہ یہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین ہارٹ کو مضبوط کرے گا یہ اللہ کے رسول کا سورہ ہے لیکن یہ سورہ جبھی بھی پڑھ سورہ کیا بلنا بسم اللہ الرحیم یاسین ایک سکنڈ رکھو رکھے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آلہ محمد و عجل then you say کیوں یاسین اللہ کے رسول کا نام ہے اللہ نے سرکار کو یاسین کہا تاہا کہا مضمیل کہا مدسر کہا یہ سارے اللہ کے رسول کے نام ہیں اور یاسین سن لے پلیس گھوڑ سے سن لے میرا سکیجل میں نہیں تھا یہ آگیا بیچ میں یاسین پڑھنے کے بعد when you recited home سورہ عمل میں سورہ یاسین اور سورہ صفات پڑھ کے بی بی زہرہ کو گفٹ کرنا یہ جو میں نے آپ کو ابھی عمل بتایا ہے ولادر تک پڑھنے کا تھوڑا ٹائم پر کرو if you want you can start from tonight ہو سکتا ہے آج کی رات ہی تمہارے حجات پورے ہو جائے بی بی کے پاس ابھی سورہ یاسین میں سنا نا اللہ کن فیکن کا ماملک ہے رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا عذاب نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا تو یہ دونوں سورہ ہو سکتا تو میں سندے تک یہاں ہوں مندے تک یوکے میں ہوں ہو سکتا اس سے پہلے تمہارے سارے کام ہو جائے شک مت کرو یقین رکھو فیت کو اپنے سرونگ کرو بیلیف کو سرونگ کرو شک مت کرو گھرے ایک ایسا ہوگا وہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا بی بی نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا یہ دونوں سورہ پڑھ کے بی بی کو گفٹ کرو اور اس کے بعد بلو بے حق فاطمہ وہ ابھی ہاں وہ با لوا وہ بنیا پروردگار یہ سوروں کو قبول کر لے میرا یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم سالف کر دیں آپ پوری لس لے کے بات کر سکتے لیکن بی بی کا واسطہ دیکھیں بات کریں تیس چوتھی چیزیں بتاتا ہے کہ جب بھی سورہ یاسین پڑھو سورہ یاسین میں آپ کے فائدہ کی بات کرنا غور سے سکتا جب ہی بھی سورہ یاسین تم ریسائٹ کرو سیمیٹری میں ریسائٹ کرو گھر میں کرو یہ کرو اگر آپ بیلی سورہ یاسین پڑھتے تو اللہ تم کو فشار خبر سے بچا لیتا ہے ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے فشار اور دیسی چیز کیا کرو مالو جب سورہ یاسین پڑھو ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کرو ایک جملہ بولا پروردگار اگر یہ جو میں نے سورہ یاسین پڑھئی ہے بی بی زیرہ کو میں گفت کرنا ان کے صدقے میں اگر پوری دنیا میں پوری دنیا میں اگر کسی مومن پہ فشار ہے تو اس یاسین کی برکت سے اس کے عذاب کو ختم کر دیں اس کا اتنا فائدہ ہوگا مثال کی طور پر ساؤت لندن میں تم نے شروع کیا آج پڑھنا تین یئرز تک ٹونٹی یئرز تک تم اسی انداز سے پڑھتے رہے ٹونٹی یئرز تک ٹونٹی یئرز کے بعد تمہاری ڈیٹھ ہوئی مرنا تو ہے نا آپ بولیں گے زندگی کی بات کرو مرنے کی کیا بات کر میں کوئی موت پہ نہیں بولوں گا پورا دس دن پڑھا ہوں یہاں پہ موت پہ تو ٹونٹی یئرز کے بعد آپ کی ڈیٹھ ہوئی آپ بولیں گے کسی سیمیٹری میں یہاں دفن کیا ٹونٹی یئرز کے بعد جب تم گریف کے اندر گئے تمہارا بیٹا کچھے لٹایا گریف کو بند کیا جیسی گریف بند ہوئی تو وہ ٹونٹی یئرز کی سورہ یاسین اللہ تم کو ریٹن کرتا سوچو یاں ایسا ریٹن کرتا کہ حسین و خوبصورت چہرے آ جاتی تمہاری گریف جو ڈاکنیس میں اندھیرے میں اور نون میں بدل جاتی تو مردہ پوچھتا کہ یہ کیا ہے میں ایک نیکی کی بات کر رہا ایک نیکی کی سورہ یاسین کی بات کر رہا چھوٹی گریف بڑی ہو جاتی وہ پوچھے گا کہ یہ کہاں سے ہوا کیوں ہوا کس نیکی کا تو بولا جائے گا کہ تو بیس سال تک دوسرے مومنین کے لئے سورہ یاسین پڑھتا تھا تو اللہ نے تیرے لئے پڑھتا سلام پھلے محمد والے